جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام شہزادے شہید ہوتے چلے گئے اب امام کے سامنے ان کے نور نظر حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہے میدان کی اجازت چاہتے ہیں منت ہو رہی ہے عجیب وقت ہے چہیتہ بیٹا شفیق باپ سے گردن کٹوانے کی اجازت چاہتا ہے اور اس پر اسرار کرتا ہے جس کی کوئی زد ایسی نہ تھی جو پوری نہ کی جاتی حضرت علی اکبر میدان کی اجازت چاہتا ہے آخر کار امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت دینی ہی پڑی حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نوجوان جمیل کو خد گھوڑے پر سوار کیا فولادی مغفر سر پر رکھا کمر پر پٹکا باندھا نیزہ اس کے مبارک ہاتھ میں دیا اس وقت اہل بیت کی بیویوں بچوں پر کیا گزر رہی تھی جن کا تمام قبیلہ برادر فرزند شہید ہو چکے تھے اور ایک جگ مگاتا چراغ بھی آخری سلام کر رہا تھا حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمہ سے رخصت ہو کر میدان کارزار کی طرف تشریف فرما ہوئے جنگ کے مطلع میں ایک آفتاب چمکا خوشبو سے میدان مہگ گیا میدان کربلا میں فاطمی نوجوان پشت سمند پر جلوہ آ رہا تھا چہرہ کی تابش ماہ تاباں کو شرمہ رہی تھی جوانی کی برادریں قدموں پر نسار ہو رہی تھی جب اللہ کا شیر میدان میں آیا زلفکار حیدری کو چمکایا کربلا کا چپا چپا ریگستان کوفہ کا ذرہ ذرہ کانپ گیا ہوگا لشکروں نے عمر بن سعید سے پوچھا یہ سوار کون ہے جس کی تجلی نگاہوں کو خیرہ کر رہی ہے کہنے لگا یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ہے یہ سن کر لشکروں کو کچھ پریشانی ہوئی اور ان کے دلوں نے ان پر ملامت کی کہ آقا زادے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابل آنا اور ایسے مہمان کے ساتھ ایسا سلوک کرنا بے مروتی کرنا نہایت بدباطنی ہے لیکن ابن زیاد کے وعدے اور یزید کے انعام دولت مال کے حرص نے اپنے ضمیر کی ملامت کی پروانہ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باغی بنے اور آل رسول کے خون کے پیاسے بنے اس کے بعد کسی بہادر کا آگے قدم نہ بڑا معلوم ہوتا تھا کہ شیر کے مقابل بکریوں کا ایک گلہ ہے حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر نعرہ مارا اور فرمایا کہ اے ظالموں اگر بنی فاطمہ کے خون کی پیاس ہے تو تم میں سے جو بہادر ہو اسے میدان میں بھیجو مگر کس کو ہمتھی کی آگے بڑھتا پھر علی اکبر نے دشمن کے لشکر پر حملہ کیا ایک ایک وار میں کئی دیو پی کر گرا دیئے اور صفیں درہم برہم کر ڈالی ہر طرف شور برپا ہو گیا بہادروں کی ہمتیں ٹوٹ گئی کبھی نیزے کی ضرب تھی کبھی تلوار کا وار تھا شہزادہ اہلِ بیت کا حملہ نہ تھا عذابِ الٰہی کی بلائے عظیم تھی دھوپ میں جنگ کرتے کرتے علی اکبر کو تشنگی کا غلبہ ہوا باغ موڑ کر والد کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا اے میرے باپ پیاس کا بہت غلبہ ہے غلبہ کی کیا انتہا تین دن سے پانی بند ہے تیز دھوپ اور اس میں جانباز گرم رگستان لوہے کے ہتھیار جو بدن پر لگے ہوئے ہیں اگر اس وقت حلق تر کرنے کے لیے پانی کے چند قطرے مل جائے تو فاطمی شیر ان کو پیوند کر ڈالے شفیق باپ نے جانباز بیٹے کی پیاس دیکھی مگر پانی کہاں تھا جو اس تشنہ شہادت کو دیا جائے دستی شفقت سے چہرہ گردوں غبار صاف کیا اور اپنی انگشتری فرزند کے دہانے اقدس میں رکھ دی امام کی شفقت سے تسکین ہوئی پھر شہزادے نے میدان کا رخ کیا اور صدا دی کوئی اپنے جان پر کھیلنے والا تو سامنے آئے سعاد نے تارک سے کہا بڑے شرم کی بات ہے کہ اہل بیت کا اکیلہ نوجوان میدان میں ہے اور تم ہزاروں کی تعداد میں ہو یہ بھوکا پیاسا ہے دھوپ میں لڑتے لڑتے تھک گیا ہے اس کے بعد تارک کو لالچ دی گئی اور مقابلے کے لیے چلا سامنے پہنچتے ہوئے شہزادے پر وار کیا شہزادے نے اس کا نیزہ رت فرما کر سینے پر ایک ایسا نیزہ مارا کہ تارک کی پیٹ سے نکل گیا اور وہ ایک دم گھوڑے سے گر گیا شہزادے نے بکمالے ہندرمندی گھوڑے کو ایڑ دے کر اس کو رونڈ ڈالا اور ہڈیاں چکنا چور کر دی یہ دیکھ کر تارک کے بیٹے عمر بن تارک کو تیش آیا اور وہ گھوڑا دوڑا کر شہزادے پر حملہ آور ہوا شہزادے نے ایک ہی نیزہ میں اس کا کام تمام کیا شہزادے کی حیبت سے لشکر میں شور برپا ہو گیا ابن سعد نے مشہور بہادر مصرح بن غالب کو شہزادے کے مقابلے کے لیے بھیجا مصرح نے شہزادے پر حملہ کیا آپ نے تلوار سے نیزہ قلم کر کے اس کے سر پر ایسی تلوار ماری کہ ذین تک کٹ گئی دو ٹکڑے ہو کر گر گیا اب کسی میں حمد نہ تھی کہ تنہا اس شیر کا مقابل میں آتا ابن سعد نے محکم بن تفیل اور ابن نوفل کو ایک ایک ہزار سواروں کے ساتھ شہزادہ پر یک بارگی حملہ کرنے کے لیے بھیجا شہزادہ رضی اللہ تعالیٰ نے نیزہ الٹا کر ان پر حملہ کیا آپ پر پیاس کی شدت بہت ہوئی پھر گھوڑا دوڑا کر باپ کی خدمت میں حاضر ہو کر ارض کیا بابا جان پیاس کی بہت شدت ہے اس مرتبہ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نور دیدہ حوزی کوسر سے سرابی کا وقت قریب آ گیا دست مصطفیٰ سے وہ جام ملے گا جس کی لذت تصور میں نہیں آ سکتی یہ سن کر حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو خوشی ہوئی اور وہ پھر میدان کی طرف لوٹ گئے اور دشمن پر حملہ کرنے لگے اس مرتبہ لشکر اشرار نے یک بارگی چاروں طرف سے گھیر کر حملے کرنا شروع کر دیئے آپ بھی حملہ کرتے رہے اور دشمن ہلاک ہوتے رہے لیکن چاروں طرف سے نیزوں کے زخموں نے تنی نازنین کو چکنا چور کر دیا تھا اور چمنی فاطمہ کا گلے رنگین اپنے خون میں نہا گیا تھا اور تلواروں کا مینہ برس رہا تھا اس حالت میں آپ روئے زمین پر آئے اس وقت آپ نے آواز دیا ہے میرے بابا جان مجھ کو یہاں لے جئے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑا دوڑا کر میدان میں پہنچے اور جانباز نونی حال کو خیمہ میں لائے اس کا سرگود میں لیا حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنکھ کھولی اور اپنا سر والد کی گود میں دیکھ کر فرمایا اے میرے بابا جان میں دیکھ رہا ہوں آسمان کے دروازے کھلے ہوئے ہیں جنتی ہوریں شربت کے لیے انتظار کر رہی ہے یہ کہا اور جان جانی آفریں کے حوالے کر دی دوستو شیرت اس ویڈیو